اسلام علیکم فرمائیے جی مجھے حضرت جی سے یہ پوچھنا ہے کہ اگر کوئی بچہ نشے کی لات میں پڑ جائے اور نشہ بھی زیادہ کرتا ہو اور گھر بھی نہ آتا ہو اور اگر گھار آئے تو ظاہر ہے کچھ چیز اس کو دم کر کے کھلا سکتے ہیں تو گھر بھی نہیں آتا اور نشہ بھی کرتا ہے گھر آنا بھی نہیں چاہ رہا تو اس کے لیے نشے کے لیے کہ وہ ہم گھر میں بیٹھ کے اس کا تصور کر کے وظیفہ کریں تو وہ نشہ چھوڑ دے اس سے نشہ سے اس کو نفرت ہو جائے تو پلیز مجھے کچھ ایسا وظیفہ بتا دیجئے ٹھیک ہے شکریہ پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ہاں اس کے لیے نوٹ کر لیں تاکہ جو تصور میں آپ اس کے لیے پڑھیں تاکہ وہ نشہ گلہ تو اس کی چھوٹ جائے اس کے لیے سورب و دعا سورب و دعا آپ پڑھیں اور درمیان میں جب پہنچیں ووہ جدہ کا دعا لن فہدہ یہاں پر پہنچیں تو اس کو آپ نے اکتالیس مرتبہ دورانہ ہے فورٹی ون ٹائم دورانہ ہے اور پھر سورب پوری کر لینی ہے اس تصور کے ساتھ جو آپ نے سورب و دعا پڑھنی ہے ایک مرتبہ پہلے بسم اللہ پڑھ لیں پہ ہر مرتبہ بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے تو اس طریقے سے آپ جو دعا کر لیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو بھی نشے کی لطف پڑھ گئی ہے اور بریات تو مبتلا ہو گیا ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے اس کا چھٹکارہ کر دیں گے اور آج میں نے یا خبیرو کے حوالے سے جو بتایا الخبیرو میں بھی بڑی تاثیر ہے تو اس بچے کے نام کے عدد کے اعتبار سے نام کا عدد اس کا لے لیں یا خود یا خبیرو کا جو عدد ہے آٹھ سو بارہ ایٹھ ہنڈرن اٹھول تو آٹھ سو بارہ جو مرتبہ آپ پڑھیں یا خبیرو یا خبیرو اور تصور کریں اس بچے کی جو ہے اس کی نیکی اور تقوی کی اور برائی سے چھوٹنے کی اولا خیارہ مرتبہ درشی پڑھ کے تصور میں اس پہ پھونک دیں اور اللہ کے سامنے درخواست رکھ دیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اس دلدل سے نکال لیں گے بہت اس کی تاثیر ہے اور یہ فوٹی ونڈیز پابندی سے کریں میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں بہت چھوٹی ہے